موسیقی 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 مسلم ہینڈ نے میرکور میں اور باقی ہمارا جو کشمیر کا حصہ ہے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا ہے ابھی زلزلے کی وجہ سے لوگوں میں جو ایک فیزیکل اور منٹل سٹریس تھا اس کو ریلیو کرنے کے لیے مسلم ہینڈ پہلے بھی بہت اچھے کام کری اور آج کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے ایک بہت اچھی ایکٹویٹی ثابت ہوئی ہے اسے بچوں کا جو سٹریس کا فیر تھا وہ ریلیو ہے تو میم یہاں پر بچوں کا بچے بھی یہاں پر پیٹسپٹ کرنے کے لیے آپ کے آنے کا یہاں پر کیا مقصد تھا آپ کیا سوچ لے کر آپ یہاں پر آئیں میں کیونکہ ہیل دپارٹمنٹ میں بھی کام کر رہی ہوں اور وہاں بھی مسلم ہینڈ ہمارے ساتھ بلکل قدم ملا کے کام کر رہے اور آج میں خود مدر اور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اور میرے حضرت مسلم ہینڈ کو یہاں سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی ہیل دی ایکٹیویٹیز جو ہیں میرپور میں وہ بچوں کے لیے بہت اچھی ہیں جیسے انہوں نے ابھی فوٹبال کا جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس سے پہلے میرپور میں ایسی بچوں کے لیے ہیل دی ایکٹیویٹی نہیں ہوتا اور میں میرے بچے بھی وہاں جاتے ہیں اور یہ میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ اتنی اچھی ایکٹیویٹی مسلمین ہمیشہ میرپور کے لیے پیریئیٹ کرتے رہتے ہیں ملکل ایسی ہے جی ڈاپٹر فاطمہ صاحبہ نے کہا کہ میرے اپنے بھی دو بچے یہاں پر آج موجود ہیں اور ہم خود یہاں پر اپنے بچوں کو اس لیے کر آئے ہیں کیونکہ موجودہ صورتحال جس طرح سے زلزلے کی ورس سے بچوں کے اندر کافی خوف و حراست پیدا ہو گئی تھی اور اس کو جو ہے وہ اس ٹریس کو ختم کرنے کے لیے اس انوائرمنٹ کو ختم کرنے کے لیے آج یہاں پر مسلمین ہیڈز کی طرف سے سپورٹس گالا سیلی بیٹھ کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ جی ہاں ناظرین اس وقت ہم لوگ موجود ہیں مسلم ہیڈز کے ایک ایمیریٹی موبیلائزر حسنین صاحب کے پاس اور ان سم لوگ جانیں گے کہ جو اتنا زبردست ایونٹ یہاں پر اورگنیز کیا گیا میرپور ازاد کشمیر کے کرکٹ سیڈیم میں اس سب کے لیے ان کی سوچ کیا تھی جیہاں سر آپ اس ایونٹ کو جو ارگنیز کیا ہے اس کی پیچھا آپ کی سوچ کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مال میرپور ازاد کشمیر میں جو حد پک آیا ہے اس حوالے سے کافی لوکل کمیونٹی اور جو افیکٹیڈ ایریا وہاں پہ بہت زیادہ ڈیپریشن اور سٹریس کے لوگ شکار ہو رہے تھے اور عام لوگ بھی جو اس نقصان سے بچ چکے ہیں وہ بھی اس ڈیپریشن میں تھے کہ کبھی نہ کبھی کوئی حادثہ ہو ہی سکتا ہے تو ہم نے اس چیز سے لوگوں کو نکالنے کے لیے فیلڈ میں میرپور سیٹی میں اس طرح کے کچھ ایونٹ کنڈکٹ کروانا شروع کر دی ہے اور یہ ایک پارٹ ہے اگاہی کا ہماری اگاہی موہم ہے کہ کس طرح ہم لوگ اس طرح کے ڈیزارسٹر سے نکل کے عام زندگی میں دوبارہ سے آ سکتے ہیں اور یہ جو بچوں کے لیے ہم نے چھوٹے ایونٹ کنڈکٹ کروائے ہیں گیمز کروائے ہیں رات کو ہم نے کینڈلائٹ ویجل کا بھی ایک چوک شہدہ میں ایک ایونٹ رکھا تھا اس سے پہلے ہم نے کچھ پیسٹیولز کروائے ایفیکٹیڈ ایڈیاز میں ان سب کا یہی موٹا تھا کہ ہم لوگ بچوں کو سپیشلی اس سٹریس سے نکالیں تو مجھے یہ بتائیے کہ عموماً بچے کہتے ہیں کہ میسی تو اس کے بارے میں جی میسی، نیمر، رنالڈو یہ تین فوٹبال کے جو ہیں یہ بیسٹ پلیئرز ہیں آیا تیکھو گولڈن سلیئر بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ان کو سپریٹ کرنا بہت مشکل ہے ہر اسی کے اپنی جوائس ہوتی بلکل ہے سیجے ان پرسنالیٹیز کو سپریٹ کرنا فوٹبال کے میدان میں بہت مشکل گام ہے اسلام علیکم کیسے محمد علی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان بچوں کو لیڈ کر کے ان کو ساتھ لے کر آئے ہیں تو مسلم ہینڈزی اس کاوش کے بارے میں آپ سب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلم ہینڈز ایک اچھی سوچ ہے ایک اچھی بنیاد ہے جسے ہم لوگ آگے ترقی کر سکتے ہیں خاص کر مسلم مسلم کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور جیسے کہ بچے میں نے تیار کی ہیں میرے ماسٹر صاحب نے زہیر حسین جعفری صاحب نے میں بھی انکینڈر ہوں تو یہ بچے بھی نے تیار کی ہے اور یہ بچے اس بات کا مولتا ثبوت ہے کہ مسلم کتنا آگے جا رہے ہیں کتنا سٹرونگ ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور ماشاءاللہ سے جی محمد علی صاحب نے بہت کمال کے بات کہی کہ مسلم کتنے آگے جا رہے ہیں یہ بچے اس بات کا ثبوت اوکی بیٹا what do you want to say about this event as we all know there was an earthquake one month ago and everyone got very frightened and many houses broke down so the schools decided to raise I love muslim hands it is having everything that we want it is making us cheerful from the songs and every personalities we want and you know it's a very graceful event especially for children what is the thing that you like too much that all schools have collaborate and we are having fun challenging everyone thank you very much we are having media person محمد صدیق صاحب ان سم لوگ جانیں گے کہ اس event کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں مسلم ہیڈز کے ان کاوشوں کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں اور یہاں پر جو بچے اس سپورٹس گالا میں جو ہے پائٹ سپیٹ کرنے کے لئے ہیں ان سب کے لئے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی سر اسلام علیکم رب حالی کم سلام بہت شکریہ بٹی آپ کا اور میں یہاں پہ جو مسلم ان کے طرف سے لگایا گا یہ event ہے دیکھیں میرپور پھر سے مسکرائے گا چوبیس سبتمبر کو جو زلزلہ آیا تھا اورزلزلہ کے دوران بہت سارے لوگ شہیل بھی ہوئے تھے میرپور زلا کے اندر جاتلان باقی علاقوں میں تو میرپور کے اندر ایک سو گوار سا محول سا بن گیا تھا اور میرپور کو پھر سے مسکرانے کے لئے چھوٹے چھوٹے ایونٹس وہ رکھنا ضروری تھے ایک بات تو یہ دوسرا یہ کہ جب زلزلے آئے اس کے بعد آفٹر شوکس میں بچوں کے اندر خوف و غراس پیدا ہو گیا تھا بچے سکول بند ہو گئے تھے باقی معاملات جو نہ ہتم ہو گئے تھے تو مسلم ہینڈز کا یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہے بہت بڑی کعوش ہے کہ لوگوں کو مسکرانے کے لیے چھوٹے 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 جو ایونٹسے وہ رکھے جا رہے ہیں ابھی دے گے جسلا کہ بچے جو مسکرابی رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں بچے ایک آزادی کا ماہول جانا وہ اس کو سلیبریٹ کر رہے ہیں what's your name Nuri Haram and what you want to say about this event and about your thoughts when you come here and what's your feeling my feelings are like we are really relaxed our teacher planned a really good thing to bring us here we are really relaxed after this sports gala because a few days ago earthquake came and we were really scared and like we had a fear of it to just remove that fear our teachers decided to take us here so we are really happy and hopefully Mipra will smile again anissa what's your thinking about the tagline of Mipra smile again what do you want to say about that it's really nice and like I think that the it's a very good thing for the people in Mipra Azad Kashmir yeah and like people are like sad because the houses are like falling down and like some of the loft ones have like died and something so like they have to I think that it's a very fun event that we did like we get to choose what activity we want to do and before we were scared about the earthquake now the teacher decided to take us out and collaborate with the other kind of children and play different kind of stuff that will not make us kind of be relaxed about the earthquake are you playing something football I'm really I'm really I'm really I'm really I'm really that Mipra will get bit isto he says what they said and that's what they say as well the سلام کمر بھائی کیا کہیں گے اس ٹیگرین کی حوالے سے اور آج کے اس ایونٹ کی حوالے سے کیا سوچ رکھی تھی کہ آپ نے کہ اس ایونٹ کو انکار کرنے میں سب سے پہلے تو میں سپائس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمارے ایونٹ اس کو انکور کیا ہے کہ میرے پر بھی سمائل اگین یہ ایونٹ کا مقصد یہ تھا بسیکلی زلزلے کے بعد جو ہے ارتھکوک کے بعد جو ہیں بہت سارے بچے جو ہیں ہمارے شہر کے جو ہیں وہ گھروں سے باہر گراؤنز میں نہیں آ رہے تھے وہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں پارٹ نہیں لے رہے تھے مسلم ہینڈ نے انیشیٹیو یہ لیا کہ ان بچوں کو گھروں سے باہر نکالتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں ڈیفرنٹ سپورٹس ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پر تاکہ یہ بچے جو ہیں جو ہے زلزلے کے جو آفر شاکس بھی جو بھی آ رہے ہیں ان سے باہر آئیں اور اپنی دوبارہ زندگی جو ہے شروع اس کو کر سکتے ہیں موسیقی